اب یہ دیکھیں کہ یہ بہت پتل ہے اس لیے کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو اپلائی نہیں کرنا آپ لوگ یوں کریں کہ اگر آپ لوگ نائٹ میں کریم لگاتے ہیں نا کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے رنگ ساف ہوتے ہیں وہ کریم استعمال نہیں کہتے وائٹنگ کی لیکن میں صرف بلو چاہی ہوتا ہے وہ تو اس کو اپلائی کریں جو ساتھ میں نائٹ کریم بھی استعمال کرتے ہیں وہ نائٹ میں کریم لگائیں اور ڈے میں اس کو لگا لیں اس کو لگانے کا آسان طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی بہت زیادہ گاڑا لگائیں گے تو وہ جیل کی طرح کریم کی طرح پلائی کرنے میں ہمیں پرابلم ہوگی اس کو پتلہ ساتھ میں رکھنا ہے بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں کہ یہ پانی سائی ہو جائے تو اس میں تقریباً پوناک چمچ جو ہے وہ تیسرا حصہ میں بادام کا تیل جو ہے وہ ایڈ کر لی آپ کے پاس زیتون کا ہے آپ کو ایڈ کر لیں کوئی مسئلہ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا اب ان تمام کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہمارا سیرم کیار ہو گئے تمام چیزیں دیکھئے گھر میں ہی ہوتے ہیں الیویرہ جل بزار والی نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو ہے وہ پتے میں سے نکال کر اس کو محفوظ کر کے خود رکھنے وہ محفوظ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ پور بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا اب اس کو آپ نے رکھ لینا بسی کینٹینڈر میں ایک خالی کریم کی ڈبی ہے نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ڈبی تو گھر میں سے کوئی لے لیجئے صاف ستھی کر کے اس کے دوپ میں سکھا کے تو اس میں یہ محفوظ کرنے فریچ کے اندر رکھیں آپ اس کو اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تیار ہونے کے بعد اگر ڈی ٹائم میں بھی اپلائی کرنا ہے تو آپ لگا کے اس کو چھوڑ دیں تقریباً چھے سات نوٹے اس کو لگا رہنے دیں اب آپ نے کٹن کا جو ہے وہ ایک ٹکڑا لینا ہے تھوڑی سی کٹن لے کے اس کو بس ڈپ کریں دیکھیں پانی سے پتلہ لیکن اس کے اندر آئل بھی ہے جیل بھی ہے آپ نے اس کو اس طرح سے چیرے پر اپلائی کر لینا تاکہ جتنی دسٹ مٹی ہے وہ بھی نکل جائے گی اور اگر آپ کو بس طریقہ بتاؤں کہ آپ پہلے کٹن کو ڈپ کر کے گلاب کے رکھیں تو آپ اپنے چیرے سے اچھی طرح دسٹ مٹی اتار لیں تاکہ کلنزنگ ہو سکے کہ جب وہ خوشک ہو جائے تب آپ اس کو اپلائی کر لیں اس طرح سے یہ آپ دیکھئے گا کہ دس منٹ میں اس کو چھوڑوں گی بہت اچھے سے یہ خوشک ہو جائے گا بس آپ نے اس کو اسی طرح سے ڈیلی اپلائی کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ دس منٹ کے بعد اب میں نے اس کو ساتھ آٹھ گھنٹے نہیں دیے صرف دس منٹ دیئے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے دس منٹ میں اتنا خاص ریزرٹ نہیں آئے گا لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ہم نے کونسا ایک دو چیزیں استعمال کیا ہے چار پانچ چیزیں استعمال کیا اور وہ سب سکن کے لیے بہترین ہے آپ نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ کپ کرنا ہے کہ جب پانچے گھنٹے گزر جائے تو آپ تھوڑا سائز سیرم کو ہاتھ پہ لیں اور پھر اس کی پانچ کمینت اچھی طرح سے کلنزنگ کر لیں چیرے پہ اس کے بعد واش کرتے ہیں بس ڈیلی آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ ہی نہیں کرنا تو آپ دیکھیں کہ میں نے تقریباً دس کمینت اس کو رکھا تھا اس کے بعد واش کر دیا ہے آپ نے اس کو سات آٹھ گھنٹے رکھنا ہے تو آپ بہترین ریزلٹ پاس لیں اس کو آپ نے پندرہ دن تو آنکھیں بند کر کر استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کو خود بخود ریزلٹ نظر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کا آج کا ٹائم بھی بہت آرام نے لے لیا تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں باعث بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹس لازمی کرنا ہے کہ ویڈیو کیسے لگی ہے اب بہت ساری باتیں ہوگی ہیں لیسن کی طرف چلتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں آپ اس بات پر غور کریے گا بہت سارے دوستوں کی تو دوستیں ہی جو ہے وہ پوری دنیا ہوں گی لیکن ہمارے پیرنٹس بھی ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے لیے ہم جیتے ہیں ہمیں خوشیاں دینے کے لیے جیتے ہیں اور ایسی ہی ہماری زندگی ہونی چاہئے کہ ہمیں اپنے لیے نہیں جینا چاہئے ہمیں دوسروں کو خوشیاں دینے کے لیے اور دوسروں کی خوشی کی خاطر جینا چاہئے امید کرتے ہوں آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے جس طرح سے سمجھنا چاہیے آپ بہت سمجھدار ہیں نا جانتیوں اور آپ نے اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا ہے ہم جاتی دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ ہمیں اتنی بڑی دلیاں میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ کہتے ہو کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ بلکر خیریت سننے گے فرینڈز خوبصورت دکھائی دینے کے لیے خواتین اپنے چینلے پر توجہ دیتی ہیں